مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو کر ہم کچھ دیر تک سینڈ جونز کالج کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے کیمرج کے اس کالج کی سب سے شاندار عمارت اس کا ڈائننگ روم ہے یہ دی ہال کے نام سے مشہور ہے خوبصورت ترجی تعمیر خاص طور پر چھت پینلنگ اور اس میں لگی تاریخی پورٹریٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ہم ہال کے باہر پڑی ایک بینچ پر بیٹھے تو زن نے پروف سے پوچھا کیا ہم انسان کبھی پائیدار امن دیکھ سکیں گے بولے دھائی ہزار سالہ معلوم انسانی تاریخ کی ابتدا سے انیس فی صدی کے آخر تک یورپ چین بلکہ پوری دنیا میں جنگوں کا ہونا معمول کی بات تھی کبھی امن قائم ہوا بھی تو وہ پائیدار نہیں تھا کچھ برسوں کے وقفے کے بعد جنگ دوبارہ مسلط ہو جاتی تھی ان کا جواز اس حقیقت پر مبنی تھا کہ جنگوں پر اخراجات کم آتے تھے لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد دشمن کے وسائل پر قبضہ بے حد منافع بقش ثابت ہوتا تھا ان دنوں دولت کا مطلب تھا زرخیز زمین مال مویشی اور مفتوح اقوام سے حاصل شدہ غلام عورتیں اور مرد عبادت گاہوں میں سونے کے چڑھاوے اور زیورات یا قیمتی مادنی زخائر ان سب اشیاء کی لوٹ مار جنگ جیتنے کے بعد انتہائی آسان تھی لالچھی جنگل کا قانون تھا اور یوں انسان ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگتے رہے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے انسان نے جنگل کے اس قانون کو زیر کر لیا ہے وجہ اخلاقی بلوغت سے کہیں زیادہ یہ حقیقت ہے کہ اب جنگ کرنا انتہائی مہنگا اور تباہ کن ہو چکا ہے اب مفتوح قوم کی خوشحالی کے وسائل پر قبضہ کرنا عملی طور پر ممکن نہیں رہا آج کا دور انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ پائیدار امن کا دور ہے وہ کیسے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا بولے پائیدار امن سے مراد جنگوں کی غیر موجودگی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے جنگوں کے جواز اور امکانات کا ختم یا کم ہو جانا آج کسی قوم کے لیے جنگ کا جواز تلاش کرنا جو اس کے لیے مادی طور پر فائدہ مند ہو بہت مشکل ہو چکا ہے کیا فرانس اور جرمنی یا چین اور جاپان اگلے سال کسی جنگ کا جواز دھون سکیں گے؟ ایسا اس وجہ سے نہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بہتر انسان بن چکے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جنگ کرنا انتہائی مہنگا ثابت ہوگا فتح کی صورت میں کسی دوسری قوم کی دولت اور وسائل پر قابو پانا بھی اب ممکن نہیں رہا آج قوموں کی دولت مندی اس کے عوام کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے وہ قوم امیر ہے جس کا معاشی اور اقتصادی نظام عالی تعلیم یافتہ افرادی قوت کی بدولت قائم ہو جیسے بینک اور دیگر مالیاتی ادارے یا معلوماتی انقلاب سے جڑی ہوئی ٹیکنالوجی وغیرہ ایسے ذرائع پیدوار کی لوٹ مار ممکن نہیں پھر ہم سب بینچ سے اٹھے اور مزید گھوم پھر کر کالچ کا کامبینیشن روم سیکنڈ کوٹ کی عمارت اور اس کی لائبریری دیکھی سولہ سو چوبیس سے قائم یہ لائبریری اور اس میں رکھے منیو سکرپٹس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں باہر نکلتے ہوئے جیک نے پوچھا جنگی فتح کے بار لوٹ مار نہ کر سکنے کی کوئی مثال کہنے لگے کیلیفورنیا ہی کی مثال لے لو ایک زمانے میں اس علاقے کی خوشحال ہونے کی وجہ یہاں موجود سونے کی کانیں تھیں آج بھی یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک ہے لیکن اب اس کی وجہ یہاں موجود سیلیکون ویلی اور ہالی وڈ ہے اب یہاں دولت گوگل انجینئروں اور ہالی وڈ سکرپٹ رائٹر کے ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں میں منتقل ہو چکی ہے اب سونے کی کانیں ہدایتکاروں اور سپیشل ایفیکٹس ویزرڈ کے ذہن اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں فرض کرو چین اپنی ایک لاکھ فوج ہیلیکاپٹروں کے ذریعے سین فرنسسکو میں اتار بھی دے تو وہ اس علاقے کی دولت اور پیداواری صلاحیت کی لوٹ مار کیسے کر سکے گا ممکن ہے دولت پیدا کرنے والے یہ لوگ چینیوں کی آمد سے پہلے ہی پہلی فلائٹ سے بینگلور فرار ہو چکے ہوں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی